دوٹڈ کچھا پین کے تھائی لینڈ کے بیچ پہ دھوڑ لگا دیں اس سے کسی کو کیا اس کی میڈیکل ریزن تو یہ سارے عاشق حضرات سن لیں اسے کہتے ہیں سیزنل ایفیکٹیو ڈیسارڈر میں سٹرونگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ عورت ہی عشق کرتی ہے اور عورت بڑا سٹرونگ عشق کرتی ہے اس لئے جتنی ینگ جنریشن اس کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی عشق ہو شروع کیے فالورز گین کیے اور آپ کو پتہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب گھروں کی لڑکیاں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے کسی کا نام نہیں لینا چاہیے اب یہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے پہلے گاڑی لی پھر ٹینڈ کرا لی کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت اگر وہ مرد کی آنکھ میں پڑھ لینا کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے تو اس کو اس معاشرے کا تھرک سمجھ آ دے اور جو ریٹ سو دو سو روپے شارٹ سے لے کر چار لاکھ پانچ لاکھ روپے شارٹ تک جاتا ہو جس معاشرے میں اور اوورال یہ کیونکہ ٹرینڈ انڈیا سے چلا ہوا تھا اب اس میں صرف سانڈے کے تیل تک بات نہیں رہی سانپ کا تیل اور یہ سب بھی لوگوں نے کھالوں سے نکال ہے ہم سے جو پچھلی جنریشن گزری ہے اس میں والد کا کردار تھانے دار کا زیادہ ہوتا تھا تو ہمارے معاشرے میں ویسی جنسی فرسٹیشن سیکشل فرسٹیشن بہت زیادہ ہے تو وہ نہیں جینے دیتے ایسی عورت کو جس کا میاں ملک سے باہر ہو ہمارے یہ ایک اور بھی افان بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتے ہیں کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اب بس میاں بی بی کا تعلق ختم ہو گیا بس بچے ہو گیا اب ان کی لائف جائے گی آگے زیادہ سخت باتیں کر دیں پھر آپ بیپے لگائیں گے پاکستان میں ریپروڈکشن اگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں سیکس سیکشول لائف نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ان سے ایک کمرے میں ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے ٹیکنیکلی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں کھانے پینے کے بعد سب سے اہم نیڈ is یور جنسی صحت یور سیکشول ہیلتھ تیل یا ٹونکس دے پرموٹ گوڈ ہیر ہیلتھ پٹ دے کینناٹ پرموٹ ہیر گروتھ ہمارے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک سی ایس ایس آفیسر نے خودکشی کہہ رہے ہیں لیکن اس کو سٹریس اتنا تھا اس کے کچھ میسیجز بعد میں نکلے جس میں اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا ریل پورن وہ ہے جو آپ نے وی پین لگایا اور آپ نے بالکل جانی سنز دیکھ لیا اور اس سے ریلیٹڈ پورنز دیکھ لیا میہ خلیفہ دیکھ لیا میں اوپن لی اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ ساروں کو پتہ ہے جو میری باتیں سن رہے ہیں they know everything ڈنڈے کی صفیدی اس سے اچھا پروٹین نہیں بنا اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ پر خوش آمدید اور اگین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں thumbnail آپ نے دیکھ لیا ہے frame آپ نے دیکھ لیا ہے تصویر آپ نے دیکھ لیا ہے نام آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں ہمارے بھائیوں والا تعلق ہے ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تصویر کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اکٹھے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افان کیسر بھائی کیسے ہیں افان بھائی ٹھیک ہے اسلام علیکم میں بالکل ٹھیک ہوں علیکم اسلام افان بھائی یار لوگ ہمارے پر تنقید بڑی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم دونوں آپس میں صحیح پوڈکاست پوڈکاست کھیلتے ہو تم ملتان جاتے ہو یہ تمہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں یہ لہو رہا ہے تمہیں ریکارڈ کر لیتے ہو تو یہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے یہی تو پرابلم ہے دیکھیں ہماری جو زندگی ہے نا لوگوں کی اگر یہ خوش رہنا سیکھ لینا مجھے تو خوشی ہو کہ اگر آپ دو دوست ملتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل شامیں ہیں سردی ہیں اس کا اصل لمس کیا ہے اس کا اصل لمس یہ ہے کہ آپ شام کے ٹائم کئی دوست کے ساتھ نکلیں باہر بیٹھیں کوئی چائے گرین ٹی کا کپ پیئیں کچھ لوگوں سگرٹ کی عادت ہوتی ہے جو آپ کا پورے دن کا بھراو ہے اس کو نکالیں میرے ایک بہت اچھا دوست ہے فیصل وہ اور میں ڈیلی راڈ اور اس میں ایکسرسائز کے انصر سے زیادہ انصر یہ شامل ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ اپنا غبار نکال لیں دن کا تو ای تنگ جب دو دوست اچھے ملتے ہیں وہ پاڈکاسٹ کریں وہ ویڈیو بنائیں آپ اور میں کچھا پہن کے سوفے پہ نچیں الٹے لٹک جائیں ٹھیک ہے نا ڈاٹڈ کچھا پہن کے تھائیلینڈ کے بیچ پہ دھوڑ لگا دیں اس سے کسی کو کیا it's all about our life آپ ہماری زندگی کو دیکھ کے خوش ہو اور آپ سیکھیں کہ ہم نے بھی جو ہے اسی طرح life میں کٹھے رہنا ہے اور at least ایک دوسرے کو as a friend promote کرتے رہنا ہے یا کم از کم ساتھ رہنا ہے اور ساتھ دینا ہے ہر مشکل میں ملکہ اس میں ایک خلاف میں بڑے مزے کا سینہ ہوا تھا کوئی بندہ تھا اس نے نا میرے خلاف ویڈیوز بنائیں کافی ساری اور اس نے آپ کو ٹیک کیا بار بار نیچے نا کہ حافظ احمد ایسا حافظ احمد ایسا یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے چار دن بعد بھابی نے میری پوڈکاسٹ کی آپ نے میرے انٹریویو کیا وہ بندہ اپنے دوستوں میں اتنا ورسا کہتا ہے یار یہ عجیب مسئبت ہے میں انہیں ٹیک کروں وہ اگلے دن پھر اس کا انٹریویو کر رہے تو مجھے بڑا مزہ ہے دوستی یہ ہوتی ہے اچھا آپ کے خلاف بھی لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں باتیں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ کنم کرتے ہوں کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی کسی سے مسئلہ تو ہوتا رہتا دیفینیٹلی لوگ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فائی پرسنٹ جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے اور اس مائنڈ سیٹ کو جواب نہیں دینا میں بھی کبھی نہیں دیتا اچھا میں آج لوگوں کو کیمرے پہ بات بتا دوں جتنی بھی ویڈیوز ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے بھی ہیں میں نے آج تک زندگی میں کبھی کومنٹس نہیں پڑے ایدھر ایٹس پوزیٹیو اور نیگٹیو ایسے ایٹھ وٹ آئی ہافٹو سیٹھ یہی وجہ ہے کہ آپ کی میری ہماری ویڈیوز ملینز میں بھی جاتی ہیں ہماری ایک سپیسیفک نشکی اچھی خاصی فالوئنگ بھی ہے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا مصبت بات نہیں کر رہے یا منفی کے ساتھ کھڑے ہیں تو why people at such huge number are watching it it means ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات میں وزن ضرور ہے اور جہاں وزن نہیں ہے یا لیک کر رہے ہیں جس کو نہیں سوٹ کرتا وہ نہ دیکھے سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں سارا کنٹرول ان کے ہاتھ آپ کے پاس option ہے you block it you swap it unfollow کر دیں لیکن مجھے کبھی کبھی حافظ احمد یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ جو ہم اس کمرے میں بول رہے ہیں وہ دیواروں پہ لکھا رہے جائے گا عمال دیواروں پہ لکھے جائے گا مجھے لگتا ہے وہ دیواریں کہیں یہ facebook walls ہیں یا یہ سوشل میڈیا walls ہیں ایک بندہ ہے اس نے گندی گالیاں دیں اس کے بعد وہ کل مر جاتا ہے اس کی گالی لکھی رہے گی اس کے account کی کسی کے پاس ایکسس نہیں ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہونای ہون دو میں نگا لی بلکہ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں this is not fair اس سے اور کوئی بھی انسان آپ کو دے مجھے دے in the end وہ اپنی تربیت شو کرتا ہے تنقید کے سو طریقے ہوتے ہیں and abuse is no way out بلکہ افان بھئی دسمبر ہے اور دسمبر میں ابھی چند دن پہلے ہم نے تصویر بھی لگائی تھی جس میں میں نے شیر لکھا تھا اوپر کے یادوں کی شال اوڑ کے آوارہ گردیاں کاٹی ہیں ہم نے یوں بھی دسمبر کی سر دیاں دسمبر اور عشق کا آپ اس میں کیا تعلق آپ دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں لوگ رومنٹک پویٹری بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کیوں کے کولم بھی لکھتے رہے ہیں بڑے اچھے آپ کی ریسرچ بھی ہے تصویح بھی آپ نے پڑھا ہے آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہے اچھا عاشق حضرات سن لیں اسے کہتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈیسارڈر ونٹر ڈیپریشن دسمبر ڈیپریشن ونٹر بلوز یا وکیشن بلوز یہ ایک ایسا ڈیسارڈر ہوتا ہے جس میں ڈی لائٹ کی کمی کی وجہ سے ونٹرز یا سپرنگ میں سیروٹونین ایک ہارمون ہے اس کے لیولز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایزا ریزلٹ آپ لوگ موڈ اور ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی لیے کچھ لوگ ایسے سیزنز میں ایسے سارے سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انیبیٹرز وغیرہ دوائیاں بھی ڈیپریشن کے مریضوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ان کو بغیر مولیج یا کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے اسپیشلی دہ ون ہو ڈیل سائیکیٹری وغیرہ اس کے علاوہ یوز نہیں کرنا تو لوگ اس وجہ سے ڈیپریشن ہو جاتے ہیں عشق میں دھوکا ہوا ہو کوئی چلا گیا ہو وہ زیادہ یاد آتا ہے تو یہ تو ہے اس کی میڈیکل ریزن اور بڑی کلیر اب دل کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے عشق میں ٹھوکر کھائی ہونا تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا آپ کی سپیریچویلٹی اور آپ کے وجدان سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ یہ دیکھیں کہ all of you at some part of your life lose someone کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تو آپ نے اپنا کوئی پیارا کھویا ہوتا ہے کسی نے بھائی کسی نے بہن کسی نے ماں کسی نے باپ کوئی بھی یا پھر آپ نے کوئی ایسا کھویا ہوتا ہے جس کو آپ کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ وہ وجدانیت ہے جس سے اللہ آپ کو عزماتا ہے اور وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ in the end بندے کا جو law ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اس کے اللہ اور رب کے ساتھ ہی ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں عورت عشق نہیں کرتی میں strongly اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ عورت ہی عشق کرتی ہے اور عورت بڑا strong عشق کرتی ہے and لوگ اس بات کو نہیں مانتے بھر دیرہ many females جو شادی کے بعد بھی اپنا عشق نہیں بھولتی لوگ اس کو criticize کریں گے negative لے جائیں گے لیکن اس کو negative لینے کی ضرورت نہیں ہے if someone has some feeling of affection attraction passion love پیار محبت کوئی کھوئی بھی محبت with anyone in life تو وہ اس کے اس عشق کا حصہ ہے اور اگر وہ اس نے کھو دیا اور وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی یاد رہ گئی تو وہ یاد بہت بڑی motivation بن کے رہتی ہے اور وہ انسان کو کچھ بنا دیتی ہے اس لئے جتنی young generation اس کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی عشق ہو اور وہ لاحاصل ہو جائے اچھا یہ دعا دیتے ہیں آپ اگر کوئی انسان زندگی میں بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ اگر اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی سے گہرا عشق ہوا ہے اور وہ حاصل نہیں ہوا تو وہ لاحاصل ہو جائے اچھا ایک چیز ہوتی ہے پارشل حاصل یا لاحاصل کہہ لیں کہ ایک بندہ سولی پہ لٹکا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو عشق پورا حاصل بھی نہیں ہوتا اور وہ لاحاصل بھی نہیں ہوتا یہ والی کیفیت سے بہتر انسان جھول جائے مطلب جھول ایموشنز میں ڈپریشن میں انسان اس قدر چلا جاتا ہے کہ یہ it is سلوٹرنگ with a blunt knife تو وہ تمام لوگ جو کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں اب موبائل فون کا زمانہ ہے لڑکیاں جلدی اٹیچ ہو جاتی ہیں اپنی تصاویر تک بھیج دیتی ہیں ان کو یہ بات سوچنی ہوگی انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کتنا پلے کر رہے ہیں اور یہ ایموشنز بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہی تو گستاخی ہے اگر آپ نے یہ کر دی اور اللہ میاں نے آپ کو صدھارنا ہوا تو یہاں پہ آپ نے سمجھتے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پرابلم ہے آپ جیسے اپنے لڑکیوں کی بات کی بلکل ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے واقعات آتے ہیں کہ لڑکیاں آئی فون کے لیے ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں یا پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں اس میں کیا ہمارے سوسائٹی کی غلطی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر ڈیلی ویل آف لائف گزار رہا ہے وہ ڈیلی انسٹاگرام پہ فیس بک پہ دکھا رہا ہے اب اس کو دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں ڈپریشن میں آکے وہ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں حافظ بھائی مجھے نہ سوشل میڈیا کے نہ بہت سارے بہاؤ پر احتراز ہے فار اگزیمپل میں اوپن لی کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے مزاک مزاک میں دو چیزیں معاشرے میں وائرل کی ہیں باہر کے سوشل میڈیا میں ایسی نہیں ہے ایک لاہور دا پاوہ اختر لاوہ اور دوسرا لوٹا لوٹا بام بام مجھے ان کی شہرت سے اللہ میاں نے ان کو جس بھی لیول پر پہنچایا مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ what type of ideals مزاک مزاک میں ہی صحیح they are presenting in front of their children اب اگر لوٹا لوٹا بام بام کو اتنی عزت ملے گی تو مجھے بتائیں کس کا بچہ پھر لوٹا اٹھا کے سکول جائے گا بچہ وہی بننا چاہیں گے بچہ بچہ لوٹا لوٹا بام بام بنیں گے یہی ٹک ٹاک پر ہوئے وہ لڑکیاں جنہوں نے ناچ گانے شروع کیے کپڑے اتارنے شروع کیے فالورز گین کیے اور آپ کو پتہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب گھروں کی لڑکیاں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے اب مجھے ایک لڑکی ملتی ہے چودہ سال عمر ہے جاب اس کو ریسیپشنسٹ کی ملتی ہے پندرہ ہزار بیگو لائف پہ مہینے کا ساٹھ ہزار بنا لیتی ہے کوائنز کے چکر میں اور ان کوائنز پہ کیا ہوتا ہے نٹر گٹر ٹھیک ہے اور وہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں بلکل یا ایسی باتیں یا ڈانس کر کے دکھاؤ anything which is related to below the belt جو بھی ہے وہ ہمارے معاشرے میں tolerable نہیں ہیں تو جب آپ یہ دکھائیں گے اب فرینکلی میں بڑا کلیر ہوں کانٹینٹ کے نام پر کسی کا نام نہیں لینا چاہیے اب یہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے پہلے گاڑی لی پھر ٹینڈ کرا لی اور پھر اس کو کہا اب پھر اس پہ میمز بنتی ہیں چیزیں بنتی ہیں وہ ہوں وائرل بلکل ہوں لیکن ideal کے طور پر اگر وہ لے لیے جائیں گے اور ان کو بلکل لوگ اپنے دیوتا کی طرح یہ سوشل میڈیا بڑا خطرناک ہے ایسے لوگ ان کو idealize نہیں کرنا چاہیے لوگ کرتے ہیں پوری پوری راج جس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ ان کے خوابوں میں آنے لگ جاتے ہیں جب آپ ان کو idealize کر دیں گے وہاں problem اب لڑکیاں جب idealize کر دیں گی تو پھر جس گھر میں غربت ہے اور اسے بیگو لائف پہ ساٹھ ستر ہزار مل رہا ہے یا کسی بھی ایپ پہ مل رہا ہے وہ defignately اس کے کپڑے اتریں اس کی عزت بکے وہ جو مرضی ہو سلسلہ یہی سے شروع ہوگا ف آئی اے سائبر کرائم میں اتنے زیادہ کیسز ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں میں آج آپ کو بتاؤں کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت اگر وہ مرد کی آنکھ میں پڑھ لینا کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے تو اس کو اس معاشرے کا تھرک سمجھ آ دے گا ایک ایسا معاشرہ clearly ہم آدھے تیتر ہیں آدھے بٹے رہے ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے ہمار بھی تو ہے نہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر طرف ننگ دھڑنگ ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں شراب پبز بارز نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہونے چاہیے دوسری طرف جو شریعت نے کہا ہے وہ بھی منہ ہے اور ادھر آپ نے والگیریٹی آن کی بھی ہے وی پی این ڈاؤنلوڈ کرو جو مرضی کرو دوسری طرف ہر طرح کا اوپن محول ہے ایبریون نو ویٹ اس ہیپننگ ان فائیو سٹار ہوتیلز ایبریون نو کیا ہو رہا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کو کس لیول پر کس قوالیٹی کا سیکس مل رہا ہے وہ پاکستان ملے دبائی ملے کہیں اور ملے اس ایاشی کا کیا لیول ہے جس معاشرے میں ٹرک کے نیچے لٹا کر خاتون کی عزت محفوظ نہ ہو اور جو ریٹ سو دو سو روپے شارٹ سے لے کر چار لاکھ پانچ لاکھ روپے شارٹ تک جاتا ہو جس معاشرے میں اچھا فارم بھی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا نام دیا اتنی عزت دی ہے کیا یہ پرابلمیٹک بھی ہوتی ہے فیم جو ہے آپ بتائیں آپ نے بھی پاکستان کے ہر بڑے سیلیبریٹی کا انٹرویو کیا ہے اور آپ بتائیں کہ یہ پرابلمیٹک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں خوشی بھی ہوتی ہے لیکن کبھی کبار مسائل بھی ہو جاتے for example last time میں ایک جگہ پہ کھانا کھا رہا تھا فیملی کے ساتھ تو میں کھانا کھا کے واشٹروم گیا ہوں واشٹروم پہ واپس آ رہا تھا تو سامنے ایک بندہ آ رہا تھا اس میں جائے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام یار وہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو میں نے سکا فیملی میں بھی مزید گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے تو ایسی چھوٹی موٹی چیز لیکن زیادہ تر لوگ اچھے ملتے ہیں no doubt problems بھی ہوتی ہیں ہاں actually ethicalities کے issues ہیں ethical نہیں ہیں لوگ نہ تمیز کے دائرے سے باہر کچھ پرسنٹیج نکل جاتی ہے وہ پھر وہ جو 99 فیصد لوگ جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں 99% positive لوگ یہ ہوتے ہیں تو وہ جو 1% جو 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 شاید میں کہوں گا وہ selfish اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے کی بھی کوئی فیملی ہے کوئی personal space ہے کوئی personal time ہے اور وہ پھر اس پر جبار کرتے ہیں تو پھر problems اور دیکھیں فیملی time آپ کے پاس ہوتا کتنا ہے کہ یہ ہمارے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب ہم بھی یہ podcast record کر رہے ہیں تو پچھلے کوئی تین چار دن سے میں اتنا بیزی چل رہا ہوں کہ میں رات کو جاتا ہوں تو میری بیٹی سوئی ہوتی ہے صبح اٹھتا ہوں تو وہ سوئی ہوتی ہے اور وہ ابھی اس کے وائس نورٹس آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں بابا میں آپ سے ناراض ہوں یہ ہے وہ ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہوں گے of course فیملی time تو مجھے تو یہ اتنی زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کس دن بیگا مجھے گھر سے نکال دی کیونکہ patients پھر میرا ہوتا ہے کہ شام کو کچھ نہ کچھ 40-50 patients a day دیکھنے کے بعد your senses stand nowhere اور اس کے بعد پھر شام کو اگر exercise کو آپ time پھر آپ کے پاس پھر وہی جب گھر جاؤگے تو بچے سو رہے ہیں یا پھر پھر آپ انہیں time نہیں دے پاتے اور توجہ نہیں دے پاتے جب آپ وہ نہیں کر پاتے تو definitely مجھے لگتا ہے کہ کہ نہیں سے guilt بھی ہوتا ہے ضمیر میں جو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ family کو time نہیں دے پاتے کوئی threats وغیرہ تھے آپ کو جو آپ نے security guard رکھ لی ہیں اور بڑا نہیں میں آپ کوئی وہاں پہ تو ہے لیکن اب آپ کے ساتھ بھی guard travel کر رہے ہیں تو اس کی کیا reason ہے اس کی نہیں اس کی کوئی خاص reason نہیں ہے basically میرا batman ہے اس کو security کی وردی پہننے کا شوق ہے تو وہ security کی وردی پہنتا ہے وہی driver بھی ہے وہی سمان بھی اٹھا کے اوپر لاتا ہے وہی کوئی اور کام ہے وہ بھی کر دیتا ہے تو جو آپ نے security دیکھی ہے وہ technically کوئی security نہیں ہے اچھا ان کو اپنا شوق ہے وہ وردی پہننے اس نے security والی وردی پہنی ہوئی hospital میں میرے security ہے وہ ایک required security جو ہر hospital وہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے کھونے بھی چاہیے افان بھئی ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے اور ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ اور ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہی ہوتا ہے کام عورت کے پیچھے کافی ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کامیابی کا credit کس کو دیتے ہیں میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی بہت کامیاب ہوں success کی کوئی definition جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں fit ہوتی ہے تو میں تو بالکل مجھے تو کبھی idealize نہ کریں as a successful man لیکن still میں جہاں تک ہوں جو ہوں اس میں میں اس credit کو پہلے اپنی والدہ کو دیتا ہوں مدر کو دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بیگم کو دیتا ہوں who stand through every thick and thin لیکن یہ بات done ہے کہ I have no brother اور میری life میں خواتین بہت زیادہ گھومتی ہیں بھین بیٹی ماں بی بی تو وہ سارے رشتے ہی میں نے enjoy کیے اور ان سارے رشتوں کا lumps جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ glorify کیا اگر مرد کو صحیح معنوں میں مرد کوئی بناتا ہے maturity کے level پہ لے کے جاتا ہے وہ عورت ہے مرد کو دوسرا مرد ٹکرے گا وہ شاید اسے لا اوبالا کر دے مچور مرد کو ہمیشہ مچور کرنے میں زندگی سمجھنے میں پرکھنے میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت اس کی بیٹی بھی ہو سکتی جو آتی ہے دنیا پر تو اس کو زیادہ responsible کر دیتی ہے وہ اس کو زیادہ ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور وہ شاید اپنی زندگی میں بہت سارے اور چپٹر بند کر دیتا ہے افران بھے یہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں پاکستان میں دیواروں پر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں میں اس پر بڑا اوپن بولتا ہوں لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ جو گیسٹ بیٹتا ہے پہلے تو ہم مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ باتیں کرنا جرم ہے کہ اگر آپ لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں بھائی اللہ کے واسے انسان بن جو یہ بھی جھوٹ ہے یہ دیفرنٹ قسم کے تیل لے لو یہ کر دے گا میڈیکل مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کی کوئی ایسی چیزوں کے اندر کسی جانور کو مار سانڈے کو تیل بنائی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور ہماری جاہل عوام بلکہ جاہل سے بھی جاہل جو اس کو خرید رہے ہیں میں تو انہیں جاہل سے بھی جاہل کہوں گا اس کے پیچھے لگے ہیں آپ کو پتہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ جو وائل لائف ہے اس نے بڑا سوال اٹھا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اوور آل یہ کیونکہ ٹرینڈ انڈیا سے چلا ہوا تھا اب اس میں صرف سانڈے کے تیل تک بات نہیں رہی سانپ کا تیل اور یہ سب بھی لوگوں نے خالوں سے نکال لائے تو پرابلم ہے مائنڈ سیٹ میں اس کی میڈیکل کوئی ریزن سلوشن لیکویڈ سلوشن اٹال لوگ اس کو میتھ بنا لیتے ہیں لوگ اس کو ٹیکنیکلی جوڑ لیتے ہیں میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ there is no such thing as مردانہ کمزوری اور جنسی کمزوری in men or women as such unless until کسی کو ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر کوئی اور بیماری کسی اور بیماری کے ساتھ اٹیک چھوکے chronic لمبی بیماری otherwise اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو جو جوڑا جاتا ہے یا جو بچپن سے آپ بستے دیواروں پر لکھے پڑتے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں بچوں کو sex education کیسے دیں اب ہمارے ہاں ایک taboo ہے بچوں اور والدین میں ایک بہت بڑا gap ہے کیا کوئی ایسی چیز ہے کونس ایسا فارمولا ہے کہ بچوں کا education بھی مل جائے اور آپ کو directing دیکھیں آپ تو parents بہت friendly ہو گئے ہیں ہم سے جو پچھلی generation گزری ہے اس میں والد کا کردار تھانے دار کا زیادہ ہوتا تھا اببہ آ جائے گا اببہ نے لطا پان دینی ترے اببہ نو دسا ہن اببہ آیا اببہ وہ پھر بندہ جب اببے کا کردار تھانے دار والا تھا تو پھر definitely وہ gap اتنا زیادہ تھا اببہ بیٹھ کے آپ کو تو نہیں پڑھائے گا اببہ بیٹھ کے آپ کو کبھی بھی نہیں پڑھائے گا regarding sex education اسی طرح ماں اچھا technique کے لئے آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بچی کو ہیز کا پتہ ہے that also comes under sexual hygiene which is بچے male بچے بچیوں سے زیادہ کیونکہ وہ زیادہ prone اور exposed ہوتے ہیں معاشرے میں وہ زیادہ زیادتیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی زیادتیاں کبھی منظر عام پہ نہیں آتی sensitive issue نہیں سمجھتے نا میں نے پچھلے دنوں ایک podcast کی تھی سیکس psychologist psychiatrist ہے انہوں نے کہتا ہے میرے پاس جو cases آتے ان میں بچے زیادہ آتے male child abuse پاکستان میں زیادہ عام اس میں کوئی دو رائے نہیں تو male child abuse کیوں عام ہے اس کی reason یہ ہے کہ ماں تو بچے بیٹے کو پڑھائے گی نہیں یہ فرض ہے باپ کا زیر ایناف بال کٹنا ٹھیک ہے total sexual education جس میں سب آتا ہے جو اس کی body میں changes آ رہی ہیں جس طبق changes آ رہی ہیں جیسی changes آ رہی ہیں پھر اس نے کس طرح react کرنا ہے معاشرے کے myths ہیں taboos ہیں جن پہ میں آپ کے ہی podcast میں بڑا کھل کے بات کر چکا کہ وہ taboos ہیں ان کو کیسے kill کرنا ہے اور کیا صحیح لے آئے اس پہ مذہب کے لوگ بیٹھ کے بات کر لیں لیکن as a doctor i live in doctors i am a specialist doctor whatever is related to your sexual health either it's your sexual activity in terms of anything that is normal natural and it has no limit limit is defined by ہر بندے کی اپنی body کے حساب سے اس کی کوئی time zone بھی نہیں ہے افان بھائی ایک چیز بڑا بات کرتے رہتے ہیں overseas ان بھائیوں پہ جو اپنی بیویو کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے overseas پاکستان ہی ایسپیشل میڈل ایسٹ میں دیکھ لیں اب مجبوری بھی ہے یہاں پہ کام نہیں تو وہ کام کے بھی باہر جائیں گے تو کوئی لٹری لگ جائے گے اور پاکستان کام بھی نہیں کرنا چاہتے درجنوں لوگ ایسے ہیں جو یہاں عزت کی نوکری چھوڑ کر وہاں جا کے لیبر کلاس میں بھرتی ہو گئے صرف اس خبت کے چکر میں پتر سعودی ہے پتر دبئی ہے جبکہ اگر وہ یہاں چھادی کر لیتے ہم نکاح کے دن دیر نو جسٹیفکیشن نوٹ ایون ان اسلام کہ آپ عورت کو دو سال سال کلہ چھوڑ کے کوئی لیمٹ بھی ہے جس کے بعد نکاح پہ بھی سوال اٹھ جاتے ہیں اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے گے کچھ جگہ پہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک آپ اپنی بیوی سے دور رہ سکتے چار مہینے سے زیادہ آپ کو نہیں رہن چیز یہ مسائلہ جو ہمیں شریعت بتاتی ہے اور یہ میکسیموم ہے اور جہاد میں بھی اگر لمبا عرصہ ہوتا تھا تو خواتین ساتھ ہوتی تھی کچھ جگہوں پہ یا پھر ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے بیویوں سے ملیں اور اس کے بعد دوبارہ آکر ہی جوائن کریں تو دیکھیں نا اب اس پر آپ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اسلام میں بھی چار سال پانچ سال بیویوں کو چھوڑ یہاں چلے اس سے مورل کرپشن بڑھتی ہے اب وہ وہاں مو مار رہا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں جو بہن ہے وہ اپنی بڑی پاک دامن ہے عزت کو سنبھال کے چلتی ہیں لیکن کبھی بھی سیدھی لائن پر چلتا ڈی ٹریک ہو سکتا ہے اور اگر وہ ٹریک ہندہ سوری جو اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو بڑا سٹرانگلی لیں کہ لوگ یہاں پہ بھولی نظر سے دیکھتے ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں لوگ یہ تو ان لوگوں کی جہالت اور بے وقف یہاں پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ویسی جنسی فرسٹیشن سیکشل فرسٹیشن بہت زیادہ ہے تو وہ نہیں جینے دیتے ایسی عورت جس کا میاں ملک سے باہر ہو تو یہ زندگی تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے اور ایسے میں پھر دیپریشن پریشانی انگزائیٹی استراب تینشن سٹریس اس طرح کی چیزوں کا آ جانا میں نے درجنوں خواتین ایسی دیکھی ہیں جو بدترین دیپریشن کا شکار ہیں بدترین انگزائیٹی کا میں قسم کہا کہا میری اوپی ڈی میں آنے والے ہر تیسرے اوور سیز کپل کی یہی کہانی ہے کہ اس مرد کو اٹھا کے لے آتی ہیں کہ میں دے گا مسئلہ ہے تیکنکل بند کمرے میں نہیں رہ سکتا کھان بین اللہ کوئی نہیں مطلب آفٹر آل اس کی نہیں پوری ہو رہی ہوتی ضرور جن سارا دن کوئی سیکس is not the ultimate thing میاں بیوی کو صوب اس کو دفتر میں دانت پڑی ہے اس کو کفیل نے ڈانٹ دیا ہے اس کو جاب میں کوئی تنگ کر رہا ہے کام کر رہا ہے اسی طرح بیوی کو بھی چاہی ہوتا ہے کوئی وینٹی لیٹ کر سکے اب وہ پورا دن دفتر سنے تو رات بھی اسی طرح ہے ضروری نہیں میں پھر کہوں گا it's not about bed میاں بیوی تو ایک دوسرے کا کشن ہوتے ہیں they are not بستر اور چادر اور سمتھن ایلس they are کشن انہوں نے ایک دوسرے کو سو دکھ درد میں آپ اپنی بیگم کے ساتھ کتنی باتیں پرسنل شیئر کرتے ہوں گے پھر آپ وینٹی لیٹ کر دیتے ہوں گے بعد میں وہ سامنے آ جاتا ہوگا تو اس کو بوتل مغاما ٹھیک یا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتے کہ بچے پیدا ہو گئے تو اب بچے ہو گئے اب ان کی لائف جائے گی زیادہ سخت باتیں کر دیں پھر آپ بیپیں لگائیں گے میں awareness دینے چاہتا ہوں 99% لوگ positive لیتے 1% ہوتے وہ بیچار کے زندگی جی ہیں medically there is no problem for anything now coming again to your question بچوں کے بعد بچوں سے پہلے بھی they do not let you enjoy what is sexual life پاکستان میں reproduction exist کرتی ہے پاکستان میں sex sexual life نام کی چیز exist نہیں کرتی ولیمے والے دن سے ہی question شروع ہو جاتا ہے couple سے بچہ کب ہو رہے ادھر بچہ ہو جاتا ہے would you believe there are certain houses ان میں اتنی مداخلت ہے کہ میاں بیوی سے جو سن رہے ہیں کیمرے پر ان کو سمجھ آئے گی ان سے ایک کمرے میں ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے technically joint family systems ہوتے ہیں غربت ہوتی ہے گھروں میں لوگ اتنے مشکل طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اکھٹا رہنے سونے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے ان سے ان کو اکھٹے تک نہیں رہنے دیا جا رہا ہوتا پھر بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں عورت اس میں پڑ جاتی ہے کیا کسی نے سوچا کہ اس قسم کی ریپروڈکٹیو لائف سائیکل سے پھر بھی پاکستان میں اتنے بچے ہو رہے ہیں کیونکہ سیکس is related to reproduction only جب کہ اس کا تعلق male female دونوں کی body کو physically relax کرنے سے بھی ہے اب اسلام میں اس کی بڑی clear definition ہے جس میں چار شادی ہیں اور وہ سب بھی شامل ہیں لیکن باہر تھائی لینڈ میں spa massage centers پوری دنیا میں وہ کیوں کھلے ہوئے ہیں یا کیوں brothels ہیں میں بڑی technical بات کر رہا کہ somewhere sex is related to mental health and body relaxation ٹھیک ہے اب وہ ساری چیز ہم out کر دیتے ہیں اس کی ہماری religion اجازت نہیں دیتا ہم ادھر آتے ہیں دوسری شادی آپ کر نہیں سکتے ہمارے معاشرے کا سوال نہیں ہمارے معاشرے exist کرتا ہے بیوی اور اس کے ساتھ ایک اچھا رومانوی اور ازدواجی تعلق with good mental health اس کو کوئی accept نہیں کرتا عورت کو صرف بچے پالنے پہ لگا دیا جاتا ہے اور مرد کو کمائی پہ لگا دیا جاتا ہے یہ ہی سے بنیاد اٹھتی ہے شادی ہوئی نہیں اس کو سعودیہ بھیج دیا دبائی بھیج دیا امان بھیج دیا وہ نوٹ بھیج رہے بیوی ادھر پڑی سارڈ لیکن this is something which is very harsh reality کھانے پینے کے بعد سب سے اہم need is your جنسی صحت your sexual health لیکن اس پر معاشرہ نہ تعلیم دینے دیتا ہے نہ اس کی ہائجین بتاتا ہے نہ شادی کے بعد جینے دیتا ہے لوگوں کی personal life میں انٹرفیرنس کرتے ہیں یار میں کہتا ہوں کہیں میاں بیوی ڈیٹ پہ چلے جائیں کھانا کھانے باہر چلے جائیں لوگ گھر واپس آتے ہیں دیرار فیملی دیکھو آخر آئی ہوئی ٹھیک ہے وہ میاں لا کے بیوی کو غلاب کا پھول دے دے گا بڈہ چاہ چڑھے بڈہ ویلہ کس کو یہ بڈہ ویلہ ڈیفائن کرتے میری شادی کو آٹھ نو سال ہو گئے مطلب میں اگر اپنی بیگم کو گجرے پینا دوں گا تو پیپل ویل سی آکور شرم نہیں آن دی میری بیگم ہے میں اس کو گجرے پینا ہوں نہ پینا ہوں my choice اور ہماری ہو سکتا ہے اس کے سو دن زندگی بڑھ جائے اور there is a research who say that people who live who have a very good sexual life they live longer than who have a disturbed sexual life مطلب وہ لوگ جن کی جنسی زندگی ازدواجی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو لوگ disturbed split relations میں رہتے ہیں اسی لئے جو طلاق یافتہ ہمارے دورت ہوتے ہیں وہ زیادہ depressed ہوتے ہیں either وہ guilt میں ہوں جنسی بیراروی کے یا وہ اچھے اس میں دیکھیں نکاح کا بھی بڑی اچھا concept ہے ایک ایسا relation اسلام میں کتنی خوبصورتی ہے اس کو legal نے کی حد تک ٹھیک ہے اتھے مان دے تُسی بچالو paper سائن کر لو اتھے خالہ بشیرہ لڑی یہ تو اڈے ناک تھے اوہ ملن نہیں دیرہی افان بھئی بال ماشاء اللہ آپ کے بڑے پیارے اصلی ہے نا اس پہ میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں دونوں چیزیں کہ اگر بال آپ کے گر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی علاج ہے جو اس کے تیل بیچ رہے ہوتے ہیں یا بندے کو چھوڑ دین چاہیے کہ جیسے بھی ہیں اور دوسرے اس سے سوال ریلیٹ ہو رہا ہے کہ ہیر ٹرانسپرانٹ کروان لینا چاہیے تیل سوال سے آپ دیکھیں ایڈ چل رہے ہوتا کہ سر کے والوں میں تیل لیں پندرہ دن تیل لگے ہیں بال اتنے بڑے ہو جائیں گے بھائی اتنا بڑا تیل ہے تم ابھی تک تیل کیوں بیچ رہے ہو اچھا درباروں پر جا لوگ سر تک رگڑتے ہیں بال آنے کے لئے ملتان میں شار اپنی عالم کا مزار ہے وہاں پیچھے دیواروں پر لوگ سر تک رگڑے ہوتے ہیں کہ بال آجیں جہالت کی دائے اچھا تیل یا ٹونک دے پرموٹ گوڈ ہیئر ہیلتھ پٹ دے کن ناٹ پرموٹ ہیئر گروت یہ بکواس ہے کچھ تھوڑا بہت فالیکل کو انیستیٹکس ہیئر ٹرانسپلانٹ فیو ہیئر ٹرانسپلانٹ باقی چیزیں جس میں فالیکل نکال کے گرو کر دیتے ہیں ان کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں بہت مہنگے نہیں ہیں پہلے تھے تو لوگ جو بالنس یا گنجے پن سے تنگ ہیں یا میل پیٹرن بالنس سے تنگ ہیں بیل پیٹرن بالنس ہی ہوتا ہے کہ صرف یہاں سے بال پیچھے چلے جاتے ہیں کریز کی طرح تو definitely go for hair transplant اور any procedure like this بجائے اس کے کہ آپ یہ تیل اور یہ چیزیں لگاتے رہیں اور ان سے کبھی بھی اس طرح کی hair growth کم نہیں ہوگی جو آپ سوچ رہے اور یہ ایسی کوئی بھی چیز depression میں جانے والی چیز ہے کہ لوگ اسے سوچ سوچ کے اسے اپنے ذہن پر سوار کر لیں بالوں کا گرنا یا کوئی بھی اور چیز ہے دسمبر ہے اگر محبوبہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے شاروخ خان جیسے بال اور لڑکا بھی سوچ رہے لڑکی بھی سوچ رہے بیٹ ریال لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ریال لائف میں دیکھیں ریال لائف میں پیار افیکشن محبت اب دیکھو اگر ایک لڑکا ہے اس کو لڑکی پسند ہے اور اس کو پریشر آئیز کرتا ہے کہ مجھے تو موٹی نہیں پسند تو وہ اس لیول کی ڈائیٹنگ کرتی ہے اس کی خاطر کرتی ہے اسی طرح لڑکی اگر لڑکے کو کسی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کہ تو داڑی رکھ یا تو جو ہے اپنا ہیر سٹائل ایسے بنا یا تیرا خط ایسا ہونا چاہیے یا تیری فٹنس لیول یہ ہونا چاہیے تو مرد کرتا ہے ریال ٹائم فلموں سے ہٹ کے ضرور ہے لیکن افٹر آل ہماری جو لوف کی دفیکشن ہے محبت ہے اگر آپ پارٹنر شادی کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے اور وہ آپ دے ہی نہیں سکتے تو دیپریشن میں جانا نیچرل ہے جیسے آپ گنجے ہیں اور جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو پسند ہے کوئی ایسا شخص یا ایسا ہیرو اور بال پسند ہے یا ایک لڑکی ہے اس کی کسی سے مگنی ہوئی ہے اور اس کا رنگ ساملہ ہے جبکہ اس کو دوسرے کو کترینہ پسند ہے اور بار بار اس لڑکی جائے گی دیپریشن ہے ہم اپنے سوسائیٹی میں دیکھنے دیپریشن کے وجہ سے آج پاکستان میں پہلے اتنا نہیں تھا باہر تو بہت سے نمبر ہیں کہ لوگ سوسائیٹ کی طرف جاتے ہیں اس سے بچنے کا ایک بندہ نارمل یہ ہوتا ہے جب بندہ دیپریشن میں ہے تو پھر ہم کہتے یار اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے اور جو بندہ دیپریشن میں اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال اگر سوسائیٹ کی طرف جارہ تو اس سے کیسے بچے گا اچھا ہمارے ہانا لوگ منٹل ہیلتھ کو لیتے نہیں ہیں اب اس پہ ماشاء اللہ آپ اچھے سائیک آکھ کو لیتے رہتے ہیں منٹل ہیلتھ پہ لوگ مزاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے میں ڈپریس ہوں میں خود کو ختم کر لوں گا لوگ اسے مزاک میں لیتے رہتے ہیں اور جب وہ ریال حالی میں ہمارے علاقوں سے تعلق رکھ 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 رہے لیکن اس کو سٹریس اتنا تھا اس کے کچھ میسیجز بعد میں نکلے جس میں اس نے کہا کہ میں خود کشی کر لوں گا لیکن اس کی جو موت فیملی نے ڈیکلیئر کی ہم اسی وجوہات کو ہتمی مانیں گے ہارٹ گرد اب اس میں بڑی ذمہ داری ایڈ ہوتی ہے ارد گرد معاشرے کے لوگوں کی اگر وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کو لوگ سوشل سپورٹ نہیں دیتے مزاک اڑاتے ہیں اور اس کی اس کمزوری کو ہٹ کرتے ہیں بار بار جیسے کوئی بندہ پریشان ہے ڈپریس ہے میں کہتا ہوں کسی بھی بڑی سائیکیٹری کی دوائی سے بڑی دوائی اس کی فیملی سپورٹ اس کے بہین بھائی اور اس کے دوست ہوتے ہیں لیکن وہ ہی لوگ مسئیبت کے ٹائم اگر اس کو جج کر کے پڑھ کے اس کے قریب نہیں آتے تو ان کو تب احساس ہوتا ہے جب وہ اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے تو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو مزاق بنایا گیا اس پر بات ہی نہیں کی جاتی یہ بھی سیکس ایجوکیشن یا سیکس کی طرح ایک ٹیبو ٹاپک ہے ہم بالکل اس پر بات نہیں کرتے بات کرنے والے کا مزاق اڑاتے ہیں جرنلائز انگزائیٹی ڈیسارڈر رات دل کی دھڑکن تیز ہوگی اگدم اٹھ کے بیٹھ گئے جی پیٹ خراب ہوگیا یہ مسئلے ہوگئے روز ہو رہا ہے دھڑکن تیز ہو رہی ہے پریشان ہو رہی ہے دروازہ کھل ہے باہر نکل گئی خاص طور اٹھارہ بیس سال کی لڑکیاں جب آپ ان کو پروب کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کسی کا کوئی انٹری ٹیس رہا ہے کسی کی کوئی ایف آئی اے بتاتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے لیک نہیں ہوئی تھی بلیک میل کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ٹھیک اچھا اگر فیملی سپورٹ اس کو اس ٹائم مل جائے اور وہ اس گیڈ کی کی کیفیت سے یا ڈپریشن کی کی کیفیت سے یا ڈی 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 اس سے نکالنے میں اس کی ہیلپ کرے تو ہم لوگ اس کے قریب ہی نہیں جاتے ہم مزاک اڑاتے ہم تماشا بنا لیتے اس کا تمسکر بنا لیتے میرے جگر ٹاور ملتان میں جو اسی فیس میں ہر پیشن کی ترابی کرتی ہے چاہے وہ میدے کا ہے چاہے وہ ڈیپریشن کا ہے کہ پریشان نہیں ہونا بیماری سے لڑنا ہے پھر ہم نماز قرآن دونوں سے کوسوں دور ہے بہت بڑا فیکٹر بہت بڑا دیکھیں ریلیجیس ملان آپ کو قریب کرتا ہے وہ کہتے نا ایک سجدہ ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات ہم دیتے ہی نہیں سجدہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں یا ہم سجدہ کریں یا ہم نماز پڑھیں ہم دین سے تلاوت کرتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جو دنیاوی لگزشوں سے دور ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا چوبیس ہزار کماتا تھا مسجد کا امام تھا مان سہرہ سے تو میں نے اسے پوچھا مالی حلال ٹھیک ہے وظیفہ کوئی لگا وہ تھا آٹھ بچے تھے اس کے اس نے آگے سمجھے کہا الہمدللہ لاؤڈ اینڈ کلیر تو اس کا ایمان ہوگا یہاں لوگ دو کروڑ چالیس لاکھ پہ بھی خوش نہیں ہیں مہانہ کما کے تو اچھا آپ نے منٹل ہیلتھ کی اس پہ بڑی ڈیٹیل میں مری ہوگی لیکن آپ خود بھی دیکھیں میں جو ڈیپریسیو اپیسوڈ ہوتے ہیں ہر کسی کی لائف میں آپ سینڈ ڈاؤنز کے ساتھ چلتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کسی کو بھی ڈیپریسین یا سیڈنس رہی ہے تو وہ ڈیپریسین سے پرمرینٹلی نکل آئے گا وہ کوپ کرتا کوپ کیسے کرتا نماز قرآن فلانتھرپک ایکٹیویٹی کسی مدد کر دی دیکھ دے دی اچھا آپ یاد کریں اگر آپ داتا دربار پہ دیکھ چڑھائی ہو نا آپ کو نیند بڑی مزے کی آگی اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرنے تو یہ ہوتا ہے تو کوئی spiritual relation ہے نا تو ہر بندے کے up and down elevations depression anxiety پریشانی یہ میرے ساتھ بھی چلتی ہے یا آپ کے ساتھ بھی ہر کسی کے ساتھ چلتی ہے میں کوئی سوئر depression میں نہیں رہا لیکن کبھی نہ کبھی کوئی up down episodes آئے تو میں ربی کما تکذبان تو میں maximally کوشش کرتا ہوں وہ پڑھوں نماز جو ہے اس میں پابندی لازمی ہے اور پلس آئی ٹرائ کہ میں فیزیکل ایکٹیویٹی کو لازمی ہٹ کروں ہم لوگ زیادہ کیونکہ ہم depression پہ ہم نے بات کی ہے anxiety پہ کہیں اس کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ہے ہم انسٹا کھول رہے ہوتے ہیں ٹک 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 پہ کچھ آ رہا ہے یہ چیزیں کہا تک اس سے relate کر رہی ہیں کہا تک ہماری mental health کو disturb کر رہی ہیں دیکھیں ایک چیز ہے real porn real porn وہ ہے جو آپ نے vpn لگایا اور آپ نے بالکل جانی sins دیکھ لیا اور اس سے related pons دیکھ لیا میاں خلیفہ دیکھ لیا میں openly اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ ان ساروں کو پتا ہے جو میری باتیں سن رہے ہیں they know everything ان سے اگر ڈھکی چھپی بات کرو نا یہ ایسے ایکٹ کریں گے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی ان کو بتاؤو جانی sins اور میاں خلیفہ پھر ہاں دوسرا ہے soft porn for example اللو نام کی ایپ آتی ہے alt بالا جی نام کی ایپ آتی ہے ان کی سبسکرپشن ملتی ہیں مجھے ان کا اس لئے پتا ہے کیونکہ ان کے clips scroll کرتے ہوئے کسی کی وال پہ آ جاتے ہیں facebook insta آپ کی وال پہ آتے ہوں گے اور اس میں یا پھر insta کی کچھ ایسی reels یا insta پہ اداکاراؤں کی بکنی میں ڈالی گئی تصاویر they all come under the definition of soft porn this is not real porn یہ وہ soft porn ہے جو illicit کرتا ہے جو implicit material ہے جو ignite کرتا ہے جو جلتی پہ تیل ہے اب وہ چیز ہے insta gram facebook یا ان پر آئی ایسی reel جو لڑکی باپ کے سامنے یا لڑکا باپ کے ماں کے سامنے بیٹھ کے بھی کھول کے بیٹھا ہے تو اس کے سامنے آجائے گی وہ باپ کے سامنے بیٹھ کے پوری دیکھ لے گا یا کسی کی insta پہ سکرول کرتے ہوئے کسی ادا کارا کی بکنی میں تصویریں دیکھی جائے گا ٹھیک ہے اب وہ منع نہیں ہے وہ پورن کی ڈیفینیشن میں نہیں آرہا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ انسٹا سارے یوز کرتے ہیں سنیپ چیٹ سارے یوز کرتے ہیں فیس بوک سارے سکرول کرتے ہیں لیکن وہ دیکھ انتہائی اپلیسٹ میٹیریل رہا ہے جو اس کے برین کے ہارمونز کو ٹرگر کر رہا ہے تو آگے اس کی عمر چودہ پندرہ سال ہے شادی ہوئی نہیں ہمارے ہاں پینتیس سال تک شادی نہیں ہوتی تو ہوگا کیا جنسی فرسٹیشن بڑھے گی سیکشوال فرسٹیشن بڑھے گی اور اس فرسٹیشن کے چکر میں یا ریپ ہوں گے یا اس سیکشوال فرسٹیشن کے چکر میں حد درجہ یہ جنسی جرائم کی طرف بندہ جائے گا یا پاگل ہو جائے گا سائیکو ہو جائے گا سنخی ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں رات کو گندے میسیج کر رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ان کی ڈپیکٹ ہو رہی ہوگی تو وہ اگنیٹ ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے یہی سوفٹ پاگل اتنا خطرناک اس کی وجہ سے کئی شادی شدہ گھر تب آ رہے ہیں اب ایک بندہ ہے وہ نہیں دیکھتا پاون وہ ریال ٹائم پاون نہیں آن کرتا یا اس کو نہیں عادت کہ وہ نہیں دیکھتا جو بھی لیکن وہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا بکنی پہ آلیا بھٹ کی تصویریں دیکھ رہے ٹھیک ہے وہ نہیں باز آئے گا اور وہ بیوی بھی مائنڈ نہیں کر رہی آلیا بھٹی کو دیکھ رہے ٹھیک ہے یا دیپی کا کوئی تو دیکھ رہے یا اچھا یہ تو کامیاب ہیں جو نا کامیاب موڈلز ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آرہے جن میں کئی پاکستانی موڈلز بھی ہیں وہ اپنی حد درجے ولگر بلو دی بیلٹ یا مچ سکن ایکسپوزڈ تصویریں ڈال رہی ہیں اور اس کو آپ بیوی کے سامنے بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں تو بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو جنسی طور پر انسان سے بھیڑیے میں کنورٹ کر رہی ہے اچھا پھر آپ سافٹ پون ٹرگر کر کے آپ کی منٹل ہیلتھ کو تباہ کر رہے اور آپ کو ایک نفس کنٹرول آدمی سے ایک بھیڑیے میں کنورٹ کر رہے اس بات پر کوئی بات نہیں کرتا یہ سافٹ پون افہان میں کھانوں پر تھوڑی سی بات کرتے اگر میں آپ سے دو سوال کروں میں آپ سے ان چیزوں کی اپورٹنس جاننے کے لیے ایک چیز کھانے میں آپ اگر ایک چیز بتانا چاہئے یہ تو بالکل اپنے کھانے سے آپ نکال دینی چاہئے اور ایک ایسی چیز جو آپ کہ اس ایک چیز کو ایڈ کر لینا چاہئے دیکھیں میری ذاتی نظر میں اگر آپ کھانے سے بلکل نکال نا چاہتے نا وہ بہت سالیڈ کوئی فوڈ آئیٹم نہیں ہے وہ ہائی کارب ہیں سپیشلی کاربونیٹڈ کولا ڈرنکس میٹھا اور ہائی کارب کانٹینٹ گندہ تیل جس میں لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے یہ تو روٹین ہے سلینٹیاں پاپڑ یہ پروسیسٹ فوڈ یہ زیادہ تعداد میں ہے کہ لوگ اس چیز کو آپ اپنی ڈائیٹ کا سہل پسند ہو گئی ہیں خواتین بھی آگئے ہیں باقی چیزیں آگئی ہیں آرام سے کوک ہو جاتا ہے گیس بھی نہیں آتی لوگ آون کھانا زیادہ کھانے لگ گئے ہیں تو کارپس کو گندے کارپس کو اور ریفائنڈ شگر کو ریفائنڈ شگر ہے بلکل کم سدھی چینی چائے میں ڈال لی بوتلوں میں پی لی اس چیز کو تو نہ ہے اور جو چیز ڈائیٹ میں ایڈ کر لینی چاہیے میری نظر میں اگر آپ فریکلی ایگ وائٹس دن میں ایک زردی اور باقی جتنی ایگ وائٹس آپ ٹولریٹ کر سکتے اگر انڈے کی سفیدی اس سے اچھا پروٹین نہیں بنا ایک مٹھی بھر کے بادام اور خروٹ اور انڈہ انڈہ is complex of many good نیوٹرینٹس یاک بھی لیں دن میں ایک دو سے زیادہ نہیں سفیدی جتنی آپ پہ پہ ضرورت لے سکتے ہیں اس کو اور چیا سیڈز کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور اٹ کر بڑا مزہ آیا زبر دست پڑکاست ہوئی ہے انشاءاللہ پھر ہم پڑکاست پڑکاست کھیلتے ہی رہتے ہیں کبھی آپ کی طرف آئیں گے پھر ہو جائے گی ایدھر آئیں گے دوبارہ ہم جو اس مائک کے اوپر نہیں آئیں very good thank you very much thank you